سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام آج ایس ڈی کمار سوامی صاحب کے ساتھ ان کے ہاتھوں میرا افضال محمود اشہر مبارک اور قائف صدقی کا جوئننگ پرگرام ہوا جس میں یہ میں اس تاخیر کے لئے سب سے پہلے شہر کے عوام کو ایک بات کی مبارک بات دیتا ہوں جس طرح سے آج جلسہ ہوا آلن میں اس جلسے کو دیکھ کر یہ احساس ہوا ہے کہ ہم نارد کرنا ٹک سے ساؤت کرنا ٹک انشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں سیٹ لائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ سی ایم کمار سوامی صاحب ہی بنیں گے اور رہی بات میری جوئن ہونے کی بارہ تاریخ کو ہم نے انشاءاللہ مسلم چوک پر پرگرام آرگنائز کیا ہے اس میں میں نے کانگریز چھوڑنے کی وجہ اور ایک سیکولر جماعت جسے نام نیال سیکولر کانگریز پارٹی کو چھوڑنے کی وجہ کیا رہے گی اور کمار سوامی صاحب کس طرح کے سیکولر ہے میں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ مسلم چوک پر بتاؤں گا اور شہر گلبرگا کے جن حالات میں شہر کے لوگ ہیں آج گلبرگا میں اس کا بھی خیال اور تمام اظہار میں انشاءاللہ مسلم چوک سے کروں گا ابھی ابھی میں اس پارٹی میں ختم رکھا ہوں اور میں بہت زمانی سے جانتا ہوں ناصر حسین استاد کو اور تمام لوگوں کو اور میں تمام شہر کے لوگوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ بارہ تاریخ کے پرگرام میں انشاءاللہ مسلم چوک تشریف لائیں اور آپ کو وہ تمام سوالات کے جوابات ملیں گے کہ کیوں امتیاز صدیقی نے کانگریز اور دوسری پارٹی چھوڑ کر جی ڈی ایس جوائن کیا السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہوا آداب آج گلبرگا شہر کی ایک مشہور و معرف حرکیاتی شخصیت جو عوامی خدمت میں اپنے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور عوام کی خدمت کرتے آئے ہیں اور بے باق طور پر اپنی آواز کو ایڈمیسٹریشن کی خلاف کرتے آئے ہیں آج جنتظر سیکولر ہمارے جوائنگ کونی کی نیت تھی اور الحمدللہ امتیاز صدیقی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نئے نئی ہیں انہوں نے آج جنتظر سیکولر ہمارے لیڈر ہیڈی کمار سوامی صاحب کی ہاتھوں اور ان کے ساتھ سے ساتھ ہمارے نوجوان بھائی جنہوں نے اڑند کے ایشو کو ہونے کے بعد جس طریقے سے کانگریس کی خائدین کی ذمہ داروں کے جو رویہ رہا جس طریقے سے ایک قوم کو نقصان پہنچانے کا کام رہا اس کو دیکھ کر کے کانگریس سے استیفہ دیئے آج وہی نوجوان افضال محمود صاحب نے یہ فائصلہ کر کے کہ ہم جنتظر سیکولر کا ساتھ دیں گے اور کمار انہ کے ہاتھوں آج جو ہے انہوں بھی جو ہے جائل ہوئے ہیں اشر مبارک ان کے تمام ٹیم جو ہے انشاءاللہ و تعالی بارہ تاریخ کو مسلم چوک پر ایک پروگرام رہے گا شاندار تائزاد میں آ کر کے جنتظر سیکولر کو مضبوط کریں آج کمار انہ گلبرگا میں آئے اڑنج میں ایک شاندار پروگرام جس تائزاد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے ایک لہر جنتظر سیکولر کے جلدھارے سے پورے کرناٹا کام ہے اور اڑنج سے پورے گلبرگا کے اندر ایک شروع ہوئی ہے انشاءاللہ و تعالی آگے آنے والے جنوں کے اندر یہ افتداء ہے یہ لہر افتداء ہے یہ سنامی تک بن جائے گی اور انشاءاللہ 2023 میں جنتظر سیکولریاں سے کامیاب ہوگی اور ککمار انہ جو ہے کرناٹا کے چیف میشروع بنی